آدھا بلاور سے اٹھ کر یہاں پر جمعوں میں انصاف مانگنے کے لیے آئے اور انصاف نہیں مل رہا آخر بزہ کیا ہے ہم جانے کی پوری کوشش کریں گے راج گمار ہے ان کا نام یہ کافی ٹائم سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے انصاف ملے گا برنہ انصاف نہیں ملا آج جمعوں میں یہ پہنچے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے اور سنیں کہ آخر وجہ کیا ہے ان کو انصاف آج تک کیوں نہیں مل رہا آخر وجہ کیا ہے کیا ایڈمیشیشن کی کچھ گلتیاں ہیں جہاں ان کی گلتیاں ہیں جو ان کو انصاف نہیں مل رہا پیسہ پوری بات کیا ہوگی کیا معاملہ کیا ہے ایسا ہے کہ یہ کیس کیا گیا تھا مطلب بزولی سے لڑکی نے سوسائیڈ کیا اپنے مائکے میں جس لڑکے کی وہ بائیف ہے وہ میرا سالہ ہے جانے کی میرا برادر انلاہ ہے اب بائیف اس کی دیتھ ہوئی ہے میں ہوں اس میں تھرڈ پارٹی میرا نام ڈال دیا گیا ہے اور پولیس نے اپنی کاروائی پوری نہیں کی ہے پراپر انویسٹگیشن نہیں کی ہے جس کے قرآن مطلب میرے کو آن ڈیوٹی اٹھایا گیا تھا آن ڈیوٹی اٹھانے سے میرا کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے اور مانانی بھی ہو رکھی ہے مجھے بتائیں کہ آپ کون سے گاؤں سے ہے کون سا گاؤں ہے آپ کا بلاور میں پورا تفصیل سے بتائیں کیونکہ دیکھنے والی آوڈینس دیکھنے والے لوگوں کو بھی پتا چلے کیا کہ کیا ہو رہا میرا نام راج کمار ہے میں دیول سے ہوں بلا کرتا ہوں تحصیل بلاور ہے ڈسٹرکٹ ہوا ہے اور میں ایک ریسٹورنٹ منیجر کی حیثے سے جوب کرتا ہوں وہ بھی پنجاب میں ہی کام کرتا ہوں اور میرے کو جب پولیس نے اٹھایا تھا آن ڈیوٹی اٹھایا گیا تھا اس کے بعد پولیس نے میرے کو پندرہ دن اندر رکھا ایڈمنسٹریشن میں اس کے بعد جیل میں شیفٹ کیا جیل میں میں ڈیڑھ سے پہنے دو مینہ رہنے کے بعد باہر آیا ہوں ایز اینٹرنم بیل پہ اینٹرنم بیل پہ مطلب یہ ہوا تھا کہ باہر جاؤ آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہو کرو میں نے ہر جگہ اپلیکیشن لگائی ہوئی ہے جس کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے یہ کتنا ٹائم ہو گیا جبکہ آپ کاروائی کر رہے ہیں یہ سوسائیڈ کتنی تاریخ ہوئا تھا کب ہوئا تھا سری یہ گیارہ جولائی کو سوسائیڈ ہوئا تھا برن کیس ہوئا تھا بسولی میں ایڈمنڈلا کی مطلب بسولی میں مانڈلا نام کا ایک گاؤں ہے وہاں کی وہ لٹکی تھی اس نے برن کیس کیا تھا اپنے مائکے میں اور اس کی جو ایف آئر ہوئی تھی وہ کم سے کم دس پندرہ دن کے بعد ہوئی تھی اس کا پتہ نہیں کیا کارن تھا یہ ہم میں پتہ نہیں ہے جب وہ سوسائیڈ کیا تھا اس نے یہ دہت ہوئی تھی اس کی جو بھی ہے اس وقت میں آن ڈیوٹی تھا اگر آپ چاہو تو میں اس کی بائیومیٹرک دے سکتا ہوں وہ بھی بیدن پیپرز جیسے آپ مانگو کہ بیسے دے سکتا ہوں اور بیدن سی سی ٹی بھی فوٹوز بھی دے سکتا ہوں اپنے کہ میں آن ڈیوٹی فلور پہ تھا اس کے بعد پھر بھی میرا نام بیج میں ہے کوئی مطلب میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے اب سولان دسمبر کو میں نے اپلیکشنی مطلب فارورڈ کی تھی جن کی مطلب کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جموں میں میں کم سے کم چار پانچ چکر کار چکا ہوں جہاں جاتا ہوں ہاں جی کر دیں گے کر دیں گے کر دیں گے اب میری انڈرنم بیل ختم ہونے والی ہے ایک دو دن میں تو میرے کو مضبورن مطلب سرینڈر کرنا پڑے گا تو وہ میں نہیں کرنا چاہتا ہے میرے کو انساب چاہیے آپ جیسے بتایا جاتا ہے یہ کاروائی کو نہیں کر رہا آپ کے کنسن سہ چو ایس ایس پی کو نہیں اس معاملے پر دیان دے جو ہمارا مطلب آئی ہو تھا بسولی پولیس ٹیشن میں انویسٹگیشن آپسر وہ مسٹر فیضل دیب راجہ تھا جس نے مطلب پتہ نہیں اب رشبت کھائی ہے جہاں کیا کیا ہے میرے کو نہیں پتا اس چیز کا لیکن پرابر انویسٹگیشن نہیں ہوئی ہے اور میرے کو مطلب حراسمنٹ کیا گیا ہے بے گناہ گناہ کارن بھی تو آپ کیا چاہتے ہیں میں انصاف چاہتا ہوں لیکن تو میں سوسائیڈ ایٹمٹ کر لوں گا کیونکہ میں اب اندر جانے بھی مطلب مجبور نہیں ہونا چاہتا میں جاؤں گئی ہی نہیں اندر کیونکہ میں ہوں تھرڈ پارٹی جہاں کی وہ لڑکی ہے مطلب جہاں اس کا سسرال تھا میں بہاں سے ایک سو پانچ کلومیٹر دوری کے مطلب رہتا ہوں بہاں میرا گھر ہے اور رہنے کی بات کروں تو اس ٹائم میں گڑگاؤں تھا گڑگاؤں دیلی میں گڑگاؤں کی میں بائیومیٹرک دینے کے لیے تیار رکھا ہوں پھر بھی کیس میں میرا انوالمنٹ بتا رہے ہیں میرا انوالمنٹ میں اس میں کیسے ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی چاجیش کی جا رہی ہے ہاں جی بلکل پولیٹیکل انوالمنٹ ہے اس میں جو اس لڑکی کا جہاں مائکے تھا اس مائکے ملے اس کا جو بارڈ میمبر ہوتا ہے پانچائیت کا میمبر ہوتا ہے جس کو ہم پنچ بولتے ہیں اس نے میرے سے ملے پیسے بھی مانگے دے میرے کو پیسے دے ستر ایسی ہزار میں تیرا فیصلہ کروا دیتا ہوں پولیس ٹیشن سے جو کی میرے پاس دینے کے لیے نہیں تھے میرے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے مطلب میرا نام بیچ میں گسیڑکے ڈال دیا اب وہ لڑکی کیسے کیسے کیا ہوا تھا لڑکی ایک ڈیڑھ مینہ پہلے مائکے گئی ہوئی تھی اس کا میرے کو مطلب اتنا پورا خاص پتہ نہیں ہے کیوں گئی تھی یا کیوں نہیں گئی تھی اب پوچھنے میں بتاتے تھے کہ ساول مینہ پہلے گئی ہے یہ چیز ہمیں پوری نولیج نہیں ہے کیا بات ہے میرے کو چاہیے انصاف اب پولیس نے اپنی پورا بولتے کہ آپ نے چلان پیش کر دی ہے چلان پیش کر دی ہے چلو ٹھیک ہے لیکن باقی کے جو ملجم تھے کریمنل جن کو بولتے ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے گئے پولیس اپنی کاربھائی ادھوری شوڑ کے اور مطلب میرے کو مطلب آپ کا کہنا ہے آپ بھی بلاور سے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ راج کمار یہ بلاور سے ہیں اور یہ انصاف چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پرپر طریقے سے انویسٹیگئشن ہو میرے ساتھ شاجش کی جا رہی ہے اور یہ بھائی صاحب بھی ہیں ان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے یہ بھی ان کے بھائی ہیں ان سے جانے گے آخر پورا مسئلہ کیا ہوا بھائی صاحب آپ بھی وہاں پر موجود تھے آپ بھی بلاور سے ہیں کیا کہنا چاہئے گی میرے نام سب سے پہلے میرے نام بوپندر کمار ہے سانف تارچان میں بلاوہ سے بلان کرتا ہوں تو جب جس کو ریسٹ کی اعتراض کیا گیا تھا انیس تاریخوں تو اسی وقت میں نے اپلیکیشن لکھی تھی میں نے لکھی تھی بیس تاریخوں اور دسمہ مہینہ تھا دوزار اکیس میں میں نے میل کیا تھا راز بابن میں ایس ایس پی کٹھوہ کو ڈی جی پی کرائم ہر جگہ میں نے اپلیکیشن فارڈ کی اپنی میل سے لیکن اس میل کا کوئی بھی ریپلائی نہیں آیا حالانکہ جے پولیس ٹیشن میں بیٹھا تھا ادھر میں نے ایس ای چوک صاحب کو بھی واٹس ایپ اپلیکیشن کی تھی اور انہوں نے بولا اس کو پوچھتے تھے کہ یہ اپلیکیشن کون بیز رہا ہے کون ہے دی پی کا تو اس نے بولا کہ وہ میری بائش ایسے سے بتایا پھر بھی اس پر کوئی کاربازی نہیں ہوئی میں کچھ دن چلتا رہا اس کے بعد میری ممی کو فون آتا ہے اور ادھر کا جو بسولی سے جو میمبر ہے وہ بولڈا ہے کہ چارز دار پہ لے کے آؤ تھوڑے بہت پیسے لگیں گے اور ادھر ہی نبٹا لیں گے کام اگر اس کا اڈیو کلپ دیں گے ہم اور کارل ڈیٹیل نکالے گا پولیسٹ بارڈ مینٹ ہے یہ کاروائی ہونی چاہیے اور اڈیو کلپ میں دوں گا اس کا اگر کارل ڈیٹیل نہیں نکل سکتی تو پھر کیوں نہیں نکل سکتی سب کچھ نکلنا چاہیے اور ایک بات بتا دیں جس لڑکے کی جو لڑی مر گئی ہے اگر دوگری باشا میں آ جاتا ہوں تو اس کا جو بڑا دیبر ہے وہ گھر میں رہتے تھے اکٹھے ایک فیملی میں وہ کیوں نہیں اندر گیا پہلے تو جے بات پوچھنے والی ہے کہ جو فیملی کے میمبر ہیں وہ بھی اندر جانا چاہیے تھا پھر اس کی اندر پتا چلنا چاہیے کہ اس کا کیا رول تھا بیچ میں یہ جو ہوتل میں تھا تو میں بولڈوں کی سی سی ٹی کیمرے فوٹے بھی دے سکتے ہیں بائی میٹرک بھی دے سکتے ہیں اس کی اور میرا میری شٹی کا بھی ایک مہینے کا نقصان ہو گیا اس کے پیچھے میں گمتا رہا ابھی اس کے انٹرنم بیل پہ باہر نکالا گیا تھا ابھی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے ابھی دیکھو 18 دیسمبر کو جو آئی اپلیکیشن وہ میں نے پولا سے ادھر سے بائی سپیٹ پوسٹ کیا تھا تو جو ہے وہ میرے کو فون میں میسے گیا تھا تیز تاری کو ڈاگ جو ہے ڈیلیبر ہو چکی ہے اور ان کے میسے بھی سارے میرے فون میں ہیں جہاں ڈیلیبر ہوئی ہیں جو کس نے کی ہے نائم بھی ہیں مطلب آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا انصاف نہیں ہو رہا بالکل میں چاہتا ہوں اگر جے غلط ہے تو اس کو فانسی کی سزا ہونے چاہیے اگر جو غلط ہے فانسی کی سزا چاہیے ہمیں بھی انصاف چاہیے لڑکی والوں کو انصاف چاہیے ان کو بھی انصاف چاہیے میں کسی کی سائد نہیں لوں گا اگر جے غلط ہے اس کو اندر کر دو اور اس کو فانسی پر لٹ گا دو مجھے کوئی دکت نہیں ہے پر چاہیے مجھے انصاف میں چاہتا ہوں اس کا دیکھو جہاں ہر مینے لائسی کی انسٹالمنٹ ڈالتا ہے اس نے بیانڈ کیا ہے صرف کی جے رشتہ کرواتا تھا اور اس کے حلاف کوئی بیانڈ بھی نہیں ہوا ہے میں چاہتا ہوں انویسٹیکیشن اور جو فیملی کا دوسرا پندہ باہر ہے اس کو بھی پوچھا جائے کیسے مری اور کیوں مری میں چاہتا ہوں دو سو دو کی انگاری ہونے چاہیے کڑی سے کڑی کار بھائی اور جو غلط ہے اس کا پنشمنٹ جرور ہونے چاہیے اگر جے غلط ہوگا میں اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ڈسٹرک ایڈمیشیشن کٹ ہوا کی نظر ڈالے کہ آخر جو ہے وہ قصور بار کون ہے اور اس بائی صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پراپر طریقے سے انویسٹیکیشن ہو اگر ان کا قصور ہے تو ان کو پنشمنٹ ملنے چاہیے اگر یہ قصور بار نہیں ہے تو پراپر طریقے سے انویسٹیکیشن ہو ان کو بھی انصاب ملے جو لڑکی والے ہیں جن کے گھر میں یہ سوسائیڈ ہوا ہے ان کو بھی انصاب ملے پراپر طریقے سے یہ لوگ انصاب مانگتے ہیں جاننی کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حراسمنٹ کیا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ جمع کشمیر کے لگ لگ خطوں سے اگر یہ ایڈمیشیشن کا کوئی نمائندہ ایڈمیشیشن اگر دیکھ رہی ہے تو ضرور نظر ڈالیں ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا جائے فیلالا آپ دیکھتے رہے جے کے یوٹی اپ ڈیٹ کیمرہ بین مونیر چودری کے ساتھ